اسلام علیکم پاکستان آرمی میں ڈیریکٹ شورٹ سروس کمیشن ڈی ایس ایس سی کی جوبز انوز ہو چکی ہیں اس میں انلی میل کنڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں کیسے اپلائے کرنا ہے کیا ریجسٹریشن پروسیس ہے کیا کوالیفیکیشن ریکوائیڈ ہے الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہوگا کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اپلائے کو نیو جوبز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس ٹائپ کی نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان آرمی کی میں نے اپیشل ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے ڈیریکٹ شورٹ سروس کمیشن کا شو ہو رہا ہے آپ کو اس ویب سائٹ کی جو لنک ہے وہ نیچے مل جائے گی میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں تو آپ بھی یہ انفرمیشن خود بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ جوب جو ہے یہ 20 دسمبر کو پوسٹ ہوئی ہے جو کہ اس کے لیے ایڈوکیشن جو ریکوائیڈ ہے اس میں بیچلر، ماسٹر، ایم بی اے، ایل ایل بی اور ایم ایس والے اپلائے کر سکتے ہیں پاکستان آرمی میں کیپٹن کی جوبز ہیں نیوز پیپر نوائے وقت میں بھی یہ ایڈ آیا ہے اس کا لازڈ ایڈ جو اپلائے کرنے کی ہے وہ ہے ایڈ جنوری 2021 تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کے ایڈ کی طرف چلتے ہیں میں آپ اس کا ایڈ دکھا دیتا ہوں یہ اس کا ایڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم کوالیفیکیشن اور ایڈ کی بات کرتے ہیں پہلی کارڈگری ہے آرمی ایڈوکیشن کورپس اے ای سی اس میں میل کنڈیڈیٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں یہ جو جوب ہے اس میں تو اس میں کوالیفیکیشن دیکھیں ایم میں ایم ایس سی بی ایس فوری ایس آپ کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے ایم میں یا ایم ایس سی یا بی ایس کمپیوٹر سائنس میں فیزکس میں ماتمیٹکس میں پاکستان سٹیڈیز انگلیش پولیٹیکل سائنس ہسٹری اسلامی سٹیڈیز یا ایرے بک جیوگرافی یا جی آئی ایس یا انٹرنیشنل ریلیشنز اگر آپ کی کوالیفیکیشن آپ نے ان فیلڈز میں ایم میں ایم ایس سی یا بی ایس کی ہوئے فور ایس کا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ایج لیمیٹ ہے وہ ہے ٹوئنٹی ایٹ ایٹ ایرز تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے فائنینشل منیجمنٹ سٹریمز اوفیسرز کی ہے اس میں ایم بی ای یا ایم ایس آپ نے کیا ہوا ہے فائنینس میں ایٹین ایئرز ایڈیوکیشن ہونی چاہیے ایم ایس ایکنومکس کیا ہوا ہے ایٹین ایئرز ایڈیوکیشن ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں آگے اگلی جو کڈگری ہے وہ لاؤ آفیسرز کی ہے اس میں ایل ایل بی کوالیفائیڈ اپلائے کر سکتے ہیں آگے جو ہے وہ ہے کارپس آف ریماؤنٹ ویٹرینری اینڈ فارم آفیسر اس میں جو ہیں ڈی وی ایم یا ایکویلن ڈگری ریجسٹر بک پی وی ایم سی یا ایم ایس ای اونرز اگر آپ نے کیا ہوا ہے یا ایم فیل کیا ہوا ہے ان ریلیونٹ ڈسپلیم ویل بی گیون پریفرینسز اس میں جو سیویلین کانڈیڈیٹس کی ایج لیمیٹ ہے وہ 28 ایرز تک رکھی گئی ہے جبکہ اگر کچھ سرونگ ہے تو اس کے لیے 21 سے 35 سال ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے آگے ہے سائکولوجسٹ اگر آپ نے ایم سی سائکولوجی کی ہوئی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ آگے جو بات کریں آگے اس میں کومن فیچرز گیون ہے کہ اگر آپ کی منیمم سکسٹی پرشنٹ مارکس ہونی چاہیے اینیوال سسٹم میں یعنی کہ 2.5 سی جی پی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں منیمم سی جی پی ہے اگر آپ کی 2 ہے آوٹ آف 4 یعنی یا 50 پرشنٹ مارکس اینیوال سسٹم فور سائکولوجی سائکولوجی کے لیے منیمم جو سی جی پی ہے وہ 2 رکھی گئی ہے باقی جو ادر فیلڈز ہیں جو ایڈوکیشن والی ان کے لیے سکسٹی پرشنٹ یعنی 2.5 سی جی پی ہونی چاہیے آگے نو تھرڈ ڈیویین اور گریڈ ڈی اور آنی سیکنڈ ڈیویین گریڈ سی تھو آؤٹ ایکڈیمک کیریئر میٹرک ٹو ایم ایم ایس سی بی ایس تو یہ اس کی کومن فیچرز ہیں یہ آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس ویب سیٹ کی لنک دے دوں گا آپ خود بھی یہ ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں جنڈر میں اونلی میل کنڈیڈٹ سپلائے کر سکتے ہیں میریٹل سٹیڈٹ از میریڈ اور آن میریڈ دونوں ہی اپلائے کر سکتے ہیں نیشنلٹی آپ کی پاکستانی ہونی چاہیے فیزیکل سٹیڈرٹ کی بات کریں تو منیم ہائٹ آپ کی فائی فیٹ فور انچز ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے ویڈ جو ہے اس پر باڈی ماس انڈیکس ہونا چاہیے انیلیجیبیلٹی کنڈیشنز بھی گیون وہ بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں آگے آپ اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں ریڈیشٹریشن کی ٹو پروسیس آپ انٹرنیٹ کی تھرو بھی کر سکتے ہیں پاکستان آرمی کا جو ریکروڈمنٹ سینٹر ہے آپ سیلیکشن سینٹر وہاں جا کر بھی اپنی ریڈیشٹریشن کروا سکتے اپنے تمام اوریجنل ڈاکمنٹ اگر وہاں لے جاتے تو آپ جو ریڈیشٹریشن ہے وہ ہو جائے وہاں سے بھی یہ اس میں لکھا ہوا کہ ریڈیشٹریشن ڈیٹ جو ہے وہ ٹویٹی ٹائم آپ کو گیوین ہوگا پوش اپ جو ہیں وہ ٹین ریپیٹیشن کرنے ہوگی ٹو منٹ میں سیٹ اپ ساب نے ٹین ریپیٹیشن ٹو منٹ میں کرنے ہوں گے جب آپ فیزیکل ٹیسٹ کر لیں گے آپ کو آئی سیس بی کا فارم ملے گا آپ کی آئی سیس بی آپ کے انٹرویو ہوگا اور جو اس کے بعد انٹرویو کے بعد آپ کی جو فائنل میریل لیسٹ ہوگی جن کینڈیڈیٹس کو اس میریل لیسٹ میں نیم آئے گا ان کی فائنل سیلیکشن ہوگی آفٹر آئی آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہو جائے گی جو کہ ٹریننگ جو ہے وہ سکس مانس کی ہوگی اور آفٹر ٹریننگ آپ کو کیپٹن کا رینک لگ جائے گا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ خود بھی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں یہ میں جو ویبسائیڈ میں نے آپ کے سامنے اوپن کی ہوئی ہے اس ویبسائیڈ کے لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ یہ انفرمیشن ساری یہاں اس ویبسائیڈ پہ آکے دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو کو آپ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ویڈیو اس کے لئے اللہ حافظ